موسیقی کچھ دن پہلے مجھے یہ پودہ گفٹ میں ملا اور جب مجھے یہ پودہ گفٹ میں ملا تب یہ پودہ اتنا سندر تھا خاص کر اس کے پتے کچھ دنوں بعد اس میں نہنے فول آنے لگ گیا اور بہت سندر دیکھتا تھا انڈور پلینٹ تھا اس لئے اس کو میں گھر کے اندر ہی رکھتی تھی اور اچھے سے اس کا خیال رکھتی تھی لیکن کچھ دنوں بعد میں نے نوٹ کیا کہ اس کے پتے سارے مرجانے لگ گئے روکھا سوکھا سا ہو گیا مانو جیسے اس میں کوئی جان ہی نہیں تھی مجھے بہت دکھ ہوا میں سوچنے لگی اب میں ایسا کیا کروں جس سے اس میں نئی جان آ جائے دیر سے سے مجھے بعد میں حساس ہوا جس پرکار میں اس میں پانی ڈالتی تھی کھاک ڈالتی تھی ٹھیک اسی پرکار اس کو روشنی کی بھی ضرورت ہے پھر میں نے لے جا کر اس کو کھڑکی کے پاس رکھنا شروع کیا اور جب سے میں نے اس کو کھڑکی کے پاس رکھنا شروع کیا ہے اس میں نئی پتے فوٹنے لگ گئے ہیں نئی جان آ گئی ہے اندکار میں میرا پودھا مرجہ سا گیا تھا جہاں پرکاش نہیں ہے وہاں جیون نہیں ہوتا ہے اندکار کبھی جیون پردھان نہیں کرتا ہے پرمیشور جوتی ہے اور وہ جوتی پربو ایشو مسیح کے دوارہ پرکٹ ہوا ہے جو جوتی میں آتا ہے وہ نیا جیون پرابت کرتا ہے اندکار میں سے نکل آتا ہے پربو ایشو مسیح جو جگت کی جوتی ہے جو اس میں آتا ہے اس کو نیا جیون پرابت ہوتا ہے اور وہ جیون کوئی ایسا ویسا جیون نہیں اندکار کا جیون ہوتا ہے موسیقی